الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد تفسیر موضوع میں آج ہمارا نیا موضوع آگے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے حسنِ ذن بہت اہم موضوع ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو غور سے سنا جائے اس موضوع کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ ذن اور دوسرا حصہ ہے بندوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ حسنِ ذن لیکن اس سے پہلے حسنِ ذن کیا ہے حسنِ ذن حسن کے معنی اچھا اور ذن کے معنی گمان گمان کیا ہوتا ہے خیال خیال آپ کا یعنی تصور امید تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان اور دوسرا موضوع ہے بندوں کے ساتھ اچھا گمان تو تو گمان جو ہے ذن کا لفظ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ ہمیشہ ایک مومن مسلمان کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے کیسے بھی حالات کیوں رہا ہوں بڑی تکریف میں ہاں بڑی بیماری ہے سخت قسم کی بہت بڑا کوئی نقصان ہو گیا کوئی بڑی آفت مسئبت بھی آ پڑی کیسے بھی حالات کے ہونا ہو اصل یہ ہے کہ ایک مسلمان مومن ہمیشہ اللہ کے ساتھ اس کا اچھا گمان ہو ہاں کسی سخت بیماری میں بھی اچھا گمان ہو کیا خیال ہے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے پھر بھی اچھا گمان ہو فرض کرو دشمن کے مقابلے میں شکست ہوگی بہت بڑی ہاں پھر بھی اچھا گمان ہو کیا خیال ہے ہاں پھر بھی اچھا گمان ہو کس لیے اس لیے کیونکہ ہم چیزوں کو صرف ظاہر سے جانتے اوپر سے دیکھتے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا ہے یہ چیز کھو گئی ہے تکریف آ گئی ہے لیکن اس ظاہر کے پیچھے کیا فائدے ہیں کیا مسلطیں ہیں کیا نفع ہیں وہ ہم کو نہیں پتا اس لیے ترماتا ہے اس سے پہلے میں اللہ نے جہاد کا قتال کا ذکر کیا کہ تم پر قتال کرنا جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اب یہ جنگ کرنا کو آسان کام نہیں بڑا مشکل کام ہے جانے جاتی وہاں پر تو اللہ ہم آتا ہے کہ ممکر ہے کہ کوئی چیز تم اس کو بری سمجھو اچھا نہ سمجھو اور وہ ہی تمہاری خیار کی ہو اور اس کے مقابلے میں تم کسی چیز کو اچھا سمجھو کہ یہ بہت اچھی چیز ہے مجھے ملنا چاہیے اور حالانکہ وہ ہی تمہارے شرق کی نقصان کی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو تو اس لیے ایک مومن مسلمان ہمیشہ اس کے ساتھ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا قمان ہونا چاہیے اگرچہ نقصان بھی ہو تقریب بھی ہو کچھ بھی ہو جائے کس لیے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے اللہ مومنوں کے ساتھ بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے اور سہی حدیث میں اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عجب لعمر المومن کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے مومن مسلمان اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے اگر اس کو کوئی خیر ملتی ہے بھلائی ملتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لئے خیر ہے نعمت بھی شکر ادا کر دیا نعمت کا فیدہ بھی ہوا شکر کرنے کا عجب بھی مل گیا اور مزید بھی اللہ کی رحمت مل گئی تو کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نقصان آگیا کوئی تقریف آگئی اس پر صبر کیا تو تب بھی اس کے لئے خیر ہے نقصان تقریف پر صبر کرنے کا کیا فیدہ اس میں خیر کیا ہے ہاں صبر کرنے کا عجب تو مل گیا وہ تو واضح ہے لیکن نقصان جو ہوا ہے جو تقریف آئی ہے اس پر صبر کرنے کا اس پر صبر کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اس تقریف کا احساس یا تو ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا وہی تقریف دوسرے بندے کو ہوگی دوسرے آدمی کو ہوگی چیخ چلا رہا ہوگا وہی تقریف آپ کو ہے آپ صبر کر رہے ہیں اور آپ کو اس تقریف کا احساس بہت یا تو مکرے ہو ہی نہ اگر ہو بھی تو معمولی ہوگا دوسرہ بے صبری سے کام لے رہا ہے اس کی وجہ سے وہ چیخ رہا ہے اس لیے جو ہے یہ آپ ماتے ہیں کہ مومن کے ساتھ خیر شر جو بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اس میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے لیکن یہ صرف ایمان والے کے لیے ہے مومن کے لیے ہے مشرق منافق بے دین کے لیے نہیں ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہر آلے والے مصیبت تقریف اس کا عذاب ہے دنیا کے اندر اس کا عذاب ہے آخر سے پہلے اس لیے بات ہم چونکہ اہل ایمان کے حوالے سے ہو رہی ہے تو اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آتا ہے اس میں خیر ہے ہم کے لیے تو اس لیے جب خیر ہے اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کے اندر اللہ کی ہر تقدیر اس کے لیے خیر کے تقدیر ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھے اور میں نے جس سے بتایا کہ بڑا اہم موضوع ہے میں چاہتا ہوں جس کو سمجھا جاچھے طریقے سے کہ مومن کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ مقدر کرتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہوں اس میں خیر ہی مقدر کرتا ہے تو اس لیے انسان کو اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھنا چاہیے اچھا اچھی امید رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے خیر کی چیز ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی آخرت کے حوالے سے بھی کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے غفور الرحیم ہے اگرچہ گناہ ہو جاتے ہیں بڑے سے بڑے گناہ بھی اللہ بخش دیتا ہے اللہ سے گناہوں کی بخشش کی امید اللہ کی مفرد کی امید جنت کے حاصل ہونے کی امید لیکن یہ حسنِ ذن کب ہوگا یہ حسنِ ذن اس وقت ہوگا جب عمل کے ساتھ ہے ایک انسان عمل کر رہا ہے عمل کرنے کے ساتھ اللہ سے بخشش کی امید رکھے ہوئے ہیں جنت کی امید رکھے ہیں نیک عمل کر رہا ہے توحید پر ہے ایمان پر ہے اور جنت کی امید رکھے ہیں یہ ہے جو اللہ کے ساتھ حسنِ ذن ہے اور ایک آدمی شرک ہے شرک پر ہے بدعات پر ہے جنم کر رہا ہے ترہ ترہ کے اور اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھے ہیں کہ اللہ جنت دے دے گا اللہ بڑا بخشنے والا ہے یہ اچھی امید نہیں یہ بری امید ہے یہ برا گمان ہے برا گمان کیوں ہے کیسے برا گمان ہے کہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ لا پرواہ ہے پتہ ہی نہیں اس کو کہ کون اچھا کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے اس کا معنی پھر یہ ہے کہ جو یہ سمجھے نا کہ جو میں مردی کرتا رہا ہوں اللہ بخش دے گا بچ اللہ کی بخش ہے اس کا معنی یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں یہ اللہ کے بارے بد گمانی ہے یا پتہ تو ہے اللہ تعالیٰ کو میں کیا کر رہا ہوں لیکن اللہ کو پروائی نہیں یا اللہ تعالی کو پروائی تو ہے لیکن اللہ تعالی کہ ہاں اچھا کرو برا کرو سب بکشے جائیں گے یعنی انصاف نہیں ہے یہ ساری بدگمانیاں ہیں اسی لئے علماء کہتے ہیں علماء مرقیم مرحبت اللہ عرف آتے ہیں کہ اچھے عمل کے ساتھ اچھی امید رکھنا یہ ہے اچھا اللہ کے ساتھ اچھا گمان اور برے عمل کے ساتھ اچھی امید رکھنا یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے برے عمل کے ساتھ اچھا امید رکھنا یہ بدگمانی ہے اچھا گمان نہیں ہے تو خیر بات کر رہے تھے اس اللہ تعالی کے ساتھ امید یعنی کہ گمان رکھنے کے حوالے سے تو ضرورت ہے انسان کو کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان اسی وقت رکھے جب اچھا عمل کر رہا ہے اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ایک لفظ ہے یعنی کہ امید کے حوالے سے ایک لفظ ہے رجا کہ کسی چیز کی رجا یعنی امید رکھنا یہ رجا کے لفظ آتا ہے اچھی امید کے لئے اللہ ماتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں نوازیں قیم کرتے ہیں اور جو ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یرجونا تجارتا ان کو رجا ہے امید ہے ایسی تجارت کے جس میں کوئی نقصان نہیں تو یہ کیا ہے اچھی امید عمل کے ساتھ کیونکہ عمل کی ہے نا قرآن کی تلاوت ہے نماز ہے صدق خیرات ہے عمل ہے اور اس کے ساتھ اللہ سے اچھی امید ہے اور ایک دوسرے لفظ آتا ہے قرآن کے اندر امانی امنیہ کا وہ بھی اس کا معنی بھی امید ہے اس کا معنی بھی عارضو ہے سمجھے نا لیکن وہ عارضو جو جھوٹی ہے جھوٹی امید ہے ان کے بارے میں رضا مرتا ہے لَيْسَبِيَ عَمَانِيُكُمْ وَلَا عَمَانِيِ اَهْلِ کِتَاب کہ نہ تمہاری عارضوں سے کام ہوتا ہے اور نہ اہلِ کتاب کی عارضوں سے مَنِيَ عَمَلْسُوْ عَيُوِ جِذَبِي جو بھی برا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا سمجھے نا تو وہاں پر کیا کہ لفظ اعتماد کی امانی امیدیہ کا معنی عارضو وہ عارضو جو جھوٹی ہے غلط ہے تو اسے پتا چلا کہ امیدیں کبھی سچی ہوتی ہیں جب نیک عمل کے ساتھ ہو اور کبھی امیدیں عارضویں جھوٹی ہوتی ہیں جب بدعملی کے ساتھ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ حسن ظن کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ تعالی بڑا بخشنے والا ہے بڑا غفور و رحیم ہے اس کا مطلب کہ جو بھی مجھ سے ہو جائے ایک مشکل نہیں اس کے ضمن حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تماتی ہیں کہ کاش عمل کے حضرت عشاء ابو امامہ اور ان کے بھانجے تھے ان دونوں کو فرماتی ہے حضرت عشاء کہ کاش کہ تم دیکھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ بیمار تھے تو فرماتی ہیں کہ آپ نے مجھے کچھ چھے یا ساتھ دینار دیئے لوگوں بانٹنے کے لئے تقسیم کرنے کے لئے تو چنانچہ آپ بیمار تھے میں آپ کی بیمار پرسی میں مشغول رہی تو مجھے وہ دینار بانٹنا بھول گئے تقسیم کرنا بھول گئی حتیٰ کہ جب آپ صحت مند ہوتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں تو دینار دیئے تھے وہ کہاں ہیں کیا کیا ان کا تو حضرت عشاء ماتی ہے کہ میں اس طرح سے آپ کی بیمار پرسی میں لگ گئی اور ان کو تقسیم کرنا بھول گئی تو آپ نے وہ دینار موگائے اپنے ہاتھوں میں لئے اور ساتھ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دینار دینار میرے گھر میں ہوتے ہوئے میں فوت ہو جاتا اللہ کو جا ملتا تو اللہ کو کیا جواب دیتا ہے بڑا سبق عموز واقع ہے بات کس کی ہے جہانوں کے امام کی نبیوں کے سردار کی جن سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو مقام نہیں دیا اور نہ ملے گا سمجھے نا ان کی بات ہے اللہ کے ساتھ ان کو سب سے بڑھ کر اچھا گمان ہے لیکن اس اچھے گمان کا نتیجہ کیا ہے کہ اسی قدر اللہ کا ڈر خوف کہ اگر یہ دینار ہوتے ہوئے میرے گھر میں ہوتے ہوئے میں اللہ کو جا ملتا فوت ہو جاتا تو اللہ کو کیا جا کے کیا جواب دیتا یہ ہے اچھے گمان کا نتیجہ کہ جب انسان کو اللہ پر اچھا گمان ہوتا ہے اسی قدر اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے پھر اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکم کے ساتھ ہوتی ہے اس کی ہر حرکت اس کی ہر ہر بات ہر چیز وہ بات زبان کو چلاتے ہوئے سوچے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں نگاہوں کو ڈالتے ہوئے دیکھے گا سوچے گا کہ میری نگاہیں کس چیز پر پڑ رہی ہیں کانوں سے سنتے ہوئے سوچے گا کہ میں کیا سننا ہوں اللہ کو کیا جبات دوں گا جس کا اللہ کے ساتھ حسنِ ذن ہے صحیح مانوں میں اس کا یہ حال ہے اس کا کوئی فرق چھوٹے گا نہیں اور کوئی گناہ جرم اس کی طرف بڑے گا نہیں تو یہ ہے حسنِ ذن کا نتیجہ اسی یہ فاتح ہیں کہ حسنِ ذن جو ہے انسان کو نیکی پر اُبھارتا ہے اور برائی سے دور کرتا ہے اور جبکہ جھوٹی امیدیں بددمانی وہ انسان کو برائیوں پر شیر کرتی اللہ بڑا بخشنے والا ہے آج اکثر لوگوں کہ یہی حال ہے کہ گناہ پر گناہ برائیوں پر برائیوں جرم پر جرم کرتے جا رہے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے اللہ بخشنے والا ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ اور اس کی پکڑ بھی اتنی ہی شدید ہے عبداللہ بن مسئول ماتے ہیں ایک مومن کا حال بیان کرتے ہوئے کہ گناہوں کے حوالے سے اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے کہ مومن مسلمان کو گناہ اپنے ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے کسی پہاڑ کے نیچے ہو ابھی اس کے اوپر آگرے گا یعنی مومن سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن گناہ اس انداز سے اس کی نظر میں ہوتا ہے اس کے دل میں اس گناہ کا اس طرح اتنا اس کی فکر ہوتی ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ اس کے اوپر آگرے گا اور فاجر منافق بے دین اس کے ہاں گناہ کیسا ہے کہ جیسے کوئی مکھی تھی ناک پہ بیٹھی اس کو اڑا دیا تو یہ ہے اللہ کے ساتھ حسن نظر کر دی جا حسن بصیب فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے اللہ کے ساتھ حسن نظر رکھتا ہے تو اچھا عمل کرتا ہے نیکی کرتا ہے اور فاجر فاسق جو ہے اچھا اللہ کے ساتھ بدگمانی کر کے کیا کرتا ہے برے عمل کرتا ہے تو یہ چند چیزیں تھیں اس موضوع میں پہلے شروع کر دی ہمیں ذکر کر دی اس کے بعد آیتیں ہم لیتے ہیں کیونکہ حاصل تو ہمارا موضوع تفسیر کا ہے تو اس موضوع پر قرآن کریم کی کئی ایک آیات ہیں جس میں اللہ نے اس موضوع کو بیان کیا ہے حسن ذن اور بدگمانی اس میں سب سے بڑی اور بنیادی آیت جو ہے سورت حجرات کی آیت ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے تو یہاں پر یہ آیت عام ہے اللہ کے ساتھ گمان ہو یا بندوں کے ساتھ گمان ہو تو اللہ ماتتا ہے کہ بہت سے گمانوں سے بچو بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور بعض گمان گناہ نہیں ہوتے بلکہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ گمان کا لفظ اچھے اور گرے دونوں پر استعمال ہوتا ہے تو فمائے کہ بہت سے گمانوں سے بچو تو بچنے کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کیونکہ گمان انسان کو خیالات وسوسے دل کے شیطان کے ڈالے ہوئے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور کس انداز سے لوگوں سے دور کر دیتے ہیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں اور یہ بدگمانی اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہ رکھنا یہ منافقت کی دلیل ہے اللہ نے منافقوں کا ذکر کرتے ہو فرمایا وَيُوَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ اَفْضَالِينَ بِاللَّهِ ذَنَّ السَّوْءِ کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں کو منافق مردوں اور عورتوں کو عذاب دے گا کہ جو اللہ کے ساتھ برا گمان رکھے ہیں تو اس کے پتہ چاہتا ہے کہ مشرقوں اور منافقوں کا کام ہے بدگمانی کرنا اللہ کے ساتھ اس طرح جاہلوں کا کام ہے يَذُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ ذَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ کہ منافق اللہ کے ساتھ بدگمانی کہہ رہے ہیں جیسے کہ جاہلیت کی بدگمانی ہوتی ہے اور جب جنگ خندق کے موقع پر جب کافر مدینہ کا گھیرہ کر لیے چاروں طرف سے اللہ نے منافقوں کا حال بیان کیا ہے کہ منافقوں کے قلیج موں کو آئے ہوئے تھے اور کیا کہتے تھے مَا بَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا کہ ہاں اللہ اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ سارے نعوذ باللہ دھوکہ بادی ہے وعدے تھے کہ فتح ہوگی نسرت ہوگی تمہارا غلبہ ہوگا لوگ تمہارے متحت ہو جائیں گے اور حال تب یہ ہے کہ چار طرف مدینہ گرا ہوا ہے دشمنوں سے اور لوگوں کے قلیج موں کو آئے ہوئے ہیں ڈر خوف سے ہم منافق یہاں پر باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کے مقابل میں سچے مومن ان کا حال کیا تھا اللہ ماتا ان کا بھی کہ جب انہوں نے فوجے لشکر آتے دیکھے کافروں کے تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور تازہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ یہی وہ وقت تھا یہی وہ چیز تھی جس کا اللہ اس کے حسول نے ہم سے بادا کیا تھا کہ مارکہ ہوگا مقابلہ ہوگا حق و باطل کی جنگ ہوگی ہم وہ جنگ کا وقت آ گیا اللہ ماتا ہے ان کا ایمان اور تازہ ہو گیا اور بڑھ گیا اس لئے چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن ایک ہی چیز کا اثر جو ہے وہ لوگوں پر مختلف ہوتا ہے اگر سچا مومن ہے تو اس چیز کا اثر اس پر کسنداز سے ہوگا اور اگر کوئی منافق بے دین ہے تو اس کے اوپر اس کا اثر کسنداز سے ہوگا اور پیچھے اصل جو چیز ہے وہ گمان ہے ظن ہے اللہ کے ساتھ مومن کا اچھا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہے اگر چلش کر فوجی آگئی ہیں کوئی مشکل نہیں اللہ نے مدد کرنسل کا وعدہ کیا کرے گا اور کرے گا تاہی تب ہی تب جب مارکہ ہوگا یہ تو ہی گھر بیٹھے ہوگی ان کو پتا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اور منافق ہاں اس کے ہاں یہ ہے کہ وہ بنی عیسائل کی طرح کہ تم اور تمہارا دب جا کے لڑو ہم ترام بیٹھے ہیں اور جب فتح ہوگی پھر بتا دے رہا پھر ہم آ جائے گے سمجھے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے اس لیے اللہ کے ساتھ گمان کی بنیاد ہے مومن کا اچھا گمان ہے وہ مشکلات بھی مسئیبتیں بھی فوجی لشکر دیکھ کر بھی نہیں گھبراتا بلکہ اور اختیمان تعدہ ہوتا ہے اور منافق اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے اس طرح کی چینوں کو دیکھ کر کیا ہے اور اس کا ایمان بگڑ جاتا ہے اور تباہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ کے بندوں کے مثالیں جن کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان تھا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اکیلے ہیں کوئی ایک بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں پوری قوم دشمن گھر والے دشمن بادشاہ دشمن آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اکیلے ہیں تو جبراہیم علیہ السلام آتے ہیں آکے کہتے ہیں کہ ابراہیم اس وقت میں تمہارے کسی قرام آسکوں تو انہیں کیا فرمایا حَسْمُنَ اللَّهُ وَنَهُمِ الْوَكِّرَ کہ مجھے اللہ کافی ہے کیوں کہا کس منیاد پر کہا اس کے پیچھے عقیدہ کیا تھا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کہ جس اللہ کی خاطر میں ہے جس سارا میرے ساتھ ہو رہا مجھے دیکھ رہا ہے مجھے چھوڑے گا نہیں حالانکہ آگ بھڑک رہی ہے اور منجنیک میں ان کو ڈال کر پھینکا جا رہا ہے آگ کے اندر اور پھینک دیئے گئے تھے بعد رہے تو یہ بھی آتا ہے کہ جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے اس وقت جبراہیم علیہ السلام آئے یعنی ایک طور ہے کہ پہلے سے بھی آگ بھڑک رہی شاید پھتے ہیں معاملہ ہو یا نہ ہو شاید بچ جاؤں نہیں پھینکے جا رہے ہیں ڈالے جا رہے ہیں آگ کے اندر اس وقت اس وقت بھی اللہ کے ساتھ یہ امید ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہمارے حال پر اللہ تعالی رحم کرے کہ اللہ کے ساتھ امید ہوتی ہے کب پہلے شروع میں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ بھی معاملات خطرہ بڑھ رہا ہے معاملات اور بگڑ رہے ہیں اور زیادہ ہی معاملات گھمبر ہوتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ امیدیں بھی ختم ہو رہی ہوتی ہے سمجھے نا حتیٰ کہ آخر میں بالکل مایوسی یہ ہے منافقت کا حال باقی یہ منافقت کی نشانی ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں اس سے لیکن سچا ایمان ہو تو آدمی آخر دم تک مشکل سے مشکل گھڑی تک پہنچ کر بھی اس کا اللہ پر جت بلکہ جتنا وہ مشکل گھڑی آگے بڑھتی اتنا ہی اس کا ایمان اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے اللہ پر اس کا یقین اور زیادہ ہوتا جاتا ہے تو یہ عمرہ السلام کی مثال آپ کے سامنے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب فیرون پیچھے سے لشکل فوجے لے کر آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی سعیل کو لے کر جا رہے تھے مسر سے فرار ہو رہے تھے آگے سمندر آ گیا تو بنی سعیل نے دیکھ کر کہا کہ موسیٰ پکڑے گئے بارے گئے انہال مدرکون موسیٰ ہم تک پہنچ گیا فیرون دشمن آ گیا پکڑے گئے ہم دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کیا فاتے ہیں کلہ ہرگز نہیں تو کہتے ہیں پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے انمائی ربی سیہدین دیکھئے گمان کیا ہے اللہ کے ساتھ اچھے گمان کی مثالیں دیکھئے کیا ہے انمائی ربی پیچھے دشمن کھڑا ہے لاکھوں کی فوجے لے کر آیا ہے اور بڑے غید و غصے میں ہے انتقام کا پورا جذبہ اس کے اندر آگے تھاٹھے مارتا سمندر ہے کوئی رستہ ہے دیسے لیکن اللہ کے اوپر گمان کیا ہے انمائی ربی سیہدین میرے ساتھ وہ رب ہے جو یہاں رستہ دکھائے گا کوئی رہنمائی کرے گا وہ کیسے کرے گا ہمیں اڑا کر لے جائے سمندر کے اوپر سے سمندر کو پہاڑ بنا کر کھڑے کر دے وہ اس کا کام ہمارا کام نہیں ہے سمجھے نا اللہ نے پھر کر دیا اور اسی لئے یہ موضوع بڑا ہی اہم بھی ہے اور بڑا حساس بھی اس لحاظ سے ہے کہ آدمی اس منزل کو اس مقام کو پانے کے لئے ہر آدمی اس طرح اس طرح نہیں پہنچ سکتا اس کے لئے بہت بڑا ایمان چاہیے بہت بڑا یقین چاہیے کہ آدمی اتنے بڑے خطرناک مراہر میں پہنچ کر بھی اس کا اللہ پر ایمان متزلزل نہ ہو نگمگائے نہیں اسی طرح ان دعاوں میں سے یو اللہ تعالیٰ پر یقین اور حسن دن کی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم ان دعاوں میں سے ہے حسبی اللہ جلالہ کافی ہے لا الہ الا ہوا جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں علیہ توکلتو میں نے اسی پر توکل بھروسہ کر لیا وہو رب العرش العظیم اور وہ کون ہے جس پر بھروسہ توکل کیا ہے کہ معمولی صدات نہیں ہے وہ عرش عظیم کا مالک ہے اس کا رب ہے اس کا معنی ہے کہ مجھے بچا لے گا میرا کام کر دے گا وہ میرے لئے کافی ہر چیز سے ہر دشمن سے بچانے کے لیے میری ہر بگڑی سوالنے کے لیے وہ کافی ہے اسی طرح سور طلاق کے شروع میں اللہ نے طلاق کے معاملات ذکر کی ہے بڑے جو ان کے پریشان کون ہوتے ہیں اللہ ماتا ہے کہ جو بھی کچھ ہو لَعَلَّ اللَّهَ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهِ بھی حکمتیں کیا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی بعض اوقات معاملات سمارتا ہے بلکہ ایسے سمارتا ہے کہ پہلے سے زیادہ تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے کتنے ہی خامد یعنی کہ بھی خامد بھی کرشتے ایسے ہیں کہ پہلے نوک چوک جلتی رہتی اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں ہاں جب ایک بار تو کوئی طلاق کا معاملہ آ گیا ہم وہاں پر جا کر ان کے آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا یہ تو معاملہ بگڑ گیا یہ تو گھر تباہ ہوگا اگر بچے ہیں تو یہ تو سارے برباد ہو جائیں گے ہاں پہلے عقل نہیں آئی تھی اب عقل آتی ہے سمجھے نا اس لیے بعض اوقات آدمی کو ایسی ٹھوکر لگتی ہے کسی خاص مرلتہ پہنچ کر کہ وہاں پر اس کو سی پتا چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اس سے پہلے اس کو اندازہ نہیں ہوتا تو اللہ ماتھا ہے کہ یہاں پر بھی تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی اس کے بعد کوئی معاملہ کر دے ٹائم میں ہزارہ ہو رہا بس ہم تھوڑا سا لے کے ختم کرتے ہیں انشاءالہ اگلی آیت میں فرماتا اللہ تعالی ہاں یہ اللہ تعالی کے بادیں کہاں پورے ہوتے ہیں اچھا گمان اللہ کی نسرت مکہاں ملتی ہیں اور جو اللہ سے ڈر جائے تقوی اختیار کر لے اللہ تعالی اس کے لئے نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے وہاں سے اس کے لئے وسائل مہیا کرتا ہے جہاں سے اس کا بہم و گمان بھی نہ ہو جہاں سے اس سے سوچا بھی نہ ہو آپ اللہ پر توقع کر کے دیکھیں اللہ پر اپنے معاملات کو حقیقی معلومے چھوڑ کر دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالی کیسے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے کہاں کہاں سے دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں چھت پھاڑ کر دینا وہ لفظ تو کہنے کو کہتے ہیں لیکن کبھی شاید اس پر یقین نہ آیا ہو تو اس لئے اس لئے میں نے شروع میں حد کیا ہے کہ یہ مقام جو ہے یہ مندلہ بڑا مندلہ بڑی مشکل ہے اسی کو ملتی ہے کہ جو واقعی ہے اللہ کے لئے اپنے آپ کو خالص کر چکا ہو اور جو اللہ پر توقع کر لے وروسہ کر لے اللہ اس کے لئے ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے اللہ اس کے لئے ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے میرے خواہد جیسے پر اکتفا کرتے ہیں بارک اللہ فکر اللہ اس کے لئے ہر چیز سے کافی ہے